اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِدْرِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ تحقیق اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا حجر والوں نے بھی رسول کو جھٹلایا وَآدَيْنَا هُمْ آیَادِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو عطا کی اپنی نشانیاں پس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ تراشتے تھے گھر پتھروں سے بڑے اتمینان کے ساتھ فَأَخَلَقْهُمُ الصَّيْحَقُ مُسْبِحِينَ پس ان کو پکڑ لیا ایک جیخ نے صبح صبح فَمَا أَوْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس ان کو کچھ نفع نہیں دیا جو کچھ کے وہ کماتے تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُنَا إِلَّا بِالْحَقُ اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّعَدَ لَآدِيَهُ اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے فَصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلِ بس آپ درگوزر فرمائیے احسن طریقے سے درگوزر اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمِ بے شک آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَذْسَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی سات آیات بار بار پڑی جانے والی اور قرآن عظیم لَا تَمُدْنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتْعْنَا بِهِ اَزْوَجًا مِّنْهُمْ اور آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جو ہم نے ان کو ترہ ترہ کا سازو سامان دیا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پر غمگین بھی نہ ہو وَخْفِذْ جَنَحَكَ الْمُبِنِينَ اور اپنے بازو ایمان والوں کے لیے پست رکھئے وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور فرما دیجئے بے شک میں صاف صاف درانے والا ہوں كَمَا أَنسَلْنَا عَلَى الْمُبْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر الَّذِينَ جَعَلْنُ قُرْآنَ عِظِينَ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے فَوَبِّكَ لَنَسْعَدَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پس آپ کے رب کی قسم البتہ ضرور بزرور ہم ان سے پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ کے وہ کرتے تھے فَاسْدَعْ بِمَا تُحْمَرْ کھوپ کھول کر سنا دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین سے اعراض فرمائیے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ بے شکم آپ کے لئے کافی ہیں مزاق کرنے والوں کی طرف سے الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَالُّوَهِ إِلَاہً آخر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لئے فَسَوْفَيْعْلَمُونَ پَسَنْ بَرِيبُوا جَانْ لِيگِينَ وَلَقَدْ نَعْدَمُ اِنَّكَ يَغْيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُدُونَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو کچھ کے وہ کہتے ہیں فَسَبِّعْمِ حَمْدِ وَعْبِكْ پس آپ اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کیجئے وَقُمْ مِنَ السَّجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَغْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقینی چیز آ جائے یعنی موت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے آج کا جو ہمارا سبق ہے شروع کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ قومِ ثبوت کے بارے میں ہیں جن کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے اصحاب الحجر بھی ان کو کہا گیا پتھر تراشنے والے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہر طرح کی نشانیاں دی تھی یہ ان سے موڑ لیتے تھے اور پتھروں کو تراش تراش کر یہ عالی شان مکانات اور گھر بناتے تھے لیکن اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی حکم عدولی کی ان کی نافرمانی کی صبح صبح ایک چیخ نے پکڑ لیا جو کچھ وہ کماتے تھے اس نے ان کو کچھ نفع نہیں دیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے اس کو نہیں پیدا کیا مگر ایک حکمت کے ساتھ حق کے ساتھ قیامت آنے والی ہے ان کی ان بےہودہ باتوں سے آپ کنارہ کشی فرمائیے درگزر فرمائیے اندہ طریقے سے اور بے شک آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا خوب جھاننے والا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے لیکن اس کو ایک عظیم و شان فضیلت حاصل ہے کہ پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں توحید رسالت آخرت وہ سورة الفاتحہ میں سموئے ہوئے ہیں اس میں موجود ہیں یہ جامع ترین سورت ہے اس لیے اس کو الگ ذکر فرمائیا اور قرآن عظیم کو الگ ذکر فرمائیا یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ سات آیات پر مشتمل ہیں تو اس لیے سبعہ کہہ دیا اور المثانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق سورة الفاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اور باقی یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا تقرار ہوتا ہے اس لیے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے تو ہم نے آپ کو سات آیتیں بار بار پڑی جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کی آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے غیروں کو ترہ ترہ کا ساز و سامان دیا ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں اور ان پر غمگین بھی نہ ہو اور اپنے بازوں کو اپنے آپ کو ایمان والوں کے لیے پست رکھئے اور فرما دیجئے بے شک میں تو ساف ساف درانے والا یہ جو اوپر والی آیت ہے یہ والی آیت مبارکہ ایک بہترین نصیحت ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہو وہ کسی غیر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں دنیا کے حکیر ساز و سامان کو دیکھیں گاڑی اور ہمدہ مکانات کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی توہیل ہے فرمایا نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو دولت ایمان والوں کے پاس ہے ایمان کی وہ کسی اور کو کہاں نصیب ہو سکتے ہیں اور فرما دیجئے میں تو ساف ساف درانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے قرآن پاک یہ پیغام اتارا تھا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اس کو تقسیم کر دیا جنہوں نے اس کو تقسیم کر دیا اور اس کے حصے کر دیئے اپنی مرضی کے احکام کو ان مانا نہ مرضی کے احکام جو نہیں تھے ان کو نہ مانا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا مختلف اجزاء کر دیئے تھے ایک تشریح کے مطابق یہاں القرآن سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئیں جن کی ذمہ ان کی حفاظت لگائی گئی تھی انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور اگر اس سے مراد قرآن عظیم ہو جو مسلمانوں کی کتاب ہے تو پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک میں بھی تحریف کی کوشش کی مرضی کے احکام کو مانا جو مرضی کے نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تفسیر قرطبی والے اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں اس سے مراد اس عہد کو یعنی لا الہ الا اللہ کے عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے اس لیے کہ یہ زبانی قول کافی نہیں ہے ورنہ زبان سے تو منافقین بھی اقرار کرتے تھے حضرت حسن بسری فرماتے ہیں ایمان کسی خاص وضع اور حید بنانے اور محض تمنائے کرنے سے نہیں بنتا بلکہ ایمان تو اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈالا گیا ہو اور عامال نے اس کی تصدیق بھی کی ہو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس قلمے میں اخلاص کا کیا مطلب ہے فرمایا جب یہ قلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو یہ ہی اخلاص ہے تو آخرت میں یہ جو امن کلمہ طیبہ بڑا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اے پیارے نبی کھول کھول کر سنا دیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور مشرقین کی پروانہ کیجئے فسدع اصل میں شیشے کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں شیشہ ٹوٹ جائیں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے زرہ زرہ پھر جڑتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا کھول کھول کے دین بتائیں اور باطل کے اوپر ایسی ضرب لگائیں کہ یہ دوبارہ مجتمع نہ ہو سکے جو مزاد کرنے والے ہیں جیسا کہ عاص بن وائل اسود بن متلم اسود بن یعوز ولید بن مغیرہ اور حارس بن طولاقیلہ یہ پانچ آدمی تھے جو زیادہ بڑے لیڈر تھے فرمایا ان کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہو جائیں گے اور یہ سارے کے سارے بالاخر حلاق ہوگے تو کہاں آپ اپنا کام کھل کر کیجئے مزاد کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں انقریب وہ جان لیں گے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے آپ اپنے رب کی تعریف کی تصویح کریں اور سجدہ کیجئے اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقینی چیز آ جائے یعنی دنیا سے جانا آ جائے جب انسان کو دین کے کام میں کوئی مشکت پہنچے کوئی تکلیب پہنچے دل آزاری ہو اس کا علاج روحانی یہ بتایا گیا کہ تصویح کیجئے اور نماز بڑھئے تو اس کی برکت سے آپ کی دلی تنگی دور ہو جائے گی اللہ تبارہ بہتانا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ اللہ نے اسی تعلق اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے و صلی اللہ عنہ نبی 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 موسیقی